فروری کی پہلی تاریخ دلی والوں کے لیے ٹرپل مہنگائی کا اٹاک لے کر آئی ہے بجلی کے دام بھی دلی میں بڑھ گئے ہیں مدھر ڈیری نے دوت کے جس طرح سے دام بڑھائیں وہ تو ہم نے آپ کو بتایا ہی ہے چھے سے آٹھ فیصدی سرچاش لگا کر بجلی بل کا بوجھ بڑھا دیا گیا ہے پوروی اور مدھر دلی میں بجلی کی سپلائی کرنے والی بی وائی پیل نے چوبیسو گھنٹے بجلی دینے سے ہاتھ کھڑے کر لیا ہیں کمپنی نے کہا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لہٰذا اس کے گراہکوں کو آٹھ سے دس گھنٹوں کی بجلی کٹوٹی کا اب سامنا کرنا پڑے گا کیا دلی میں آج سے لوٹے گا جنریٹر یوگ کیا آج سے دلی کے کئی علاقوں میں ہوگی دس گھنٹے کی بجلی کٹوٹی کیا آج سے اندھیرے میں رہے گی دلی کی آدھی آبادی جی ہاں پوروی اتر پوروی اور مدھے دلی پر بھاری بجلی کٹوٹی کا خطرہ من رہا ہے ایسی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ آج سے راجدھانی کے ان علاقوں میں رہنے والوں کو آج سے دس گھنٹے تک کی بجلی کٹوٹی کا سامنا کرنا پڑ زکتا ہے کیونکہ ان علاقوں میں بجلی دینے والی نیجی کمپنی بی ایسی ایس یمونہ پاور لیمٹیڈ یعنی بی وائی پی ایل نے روزانہ چوبیز گھنٹے بجلی سپلائے کرنے سے منع کر دیا ہے ڈلی کے سی ایم اسے بجلی کمپنی کی بدماشی قرار دے رہے ہیں گیج ریوال کو بھلے ہی یہ شرارت لگے لیکن بی وائی پی ایل نے اس بابت بقاعدہ کیندر اور ڈلی دونوں سرکاروں کو چٹھی لکھی ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ بجلی خرید کر چوبیز گھنٹے ڈلی والوں کو بجلی دے سکے کمپنی کے مطابق 2011-12 تک بی ایسی ایس یمونہ پاور لیمٹیڈ کو 2855 کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا تھا جو 31 مارچ 2013 تک بڑھ کر 6239 کروڑ روپے تک پہنچ گیا اب بینکوں نے بی ایسی ایس کو کرز دینا بند کر دیا ہے دوسری طرف بجلی کے داموں میں کمی کی وجہ سے بی ایسی ایس کو بھاری نقصان ہو رہا ہے 31 دسمبر 2013 تک بجلی اتپادن کمپنیوں کے 351 کروڑ روپے ان پر بکایا ہے اس لیے اب بجلی اتپادن کمپنیوں کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے پیسوں کی کمی کی وجہ سے بجلی کمپنیوں کو مجبورن پوروی اور سینٹرل ڈلی میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی کی کٹوٹی کرنی پڑے گی ڈلی میں بی وائی پی ایل کے 14 لاکھ سبتر ہزار گراہک ہیں ڈلی میں کل 60 لاکھ لوگوں کو بجلی بی وائی پی ایل سے ملتی ہے یعنی ڈلی کی قریب 1.5 کروڑ آبادی میں سے 60 لاکھ لوگوں کو بجلی کٹوٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کمار کنال اور رجت سنگھ کے ساتھ کپل شرما ڈلی آج تک